اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج میں کھچڑی پکا رہی ہوں تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کھچڑی تھوڑی سی چٹ پٹی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر دیئے آئل آئل تقریباً میں نے آدھا کپ لیا ہے اور اس میں لیسن اور ادھرک کٹا ہوا یا میں نے شامل کر کے سنیری کرنا شروع کر دیئے اب جیسے یہ تھوڑا سا اپنا کلر چینج کرے گا تو اب میں شامل کروں گی یہاں پر زیرہ زیرہ میں نے تقریباً ون ٹیسپون شامل کیا ہے اور اب یہ دونوں اچھے طریقے سے بھون چکے یہ چکی ہے تو لال مرچ شامل کیا ہے اور ساتھ ہی حلدی بھی شامل کیا ہے یہ مکس مسالہ ہے تو اس میں سب کچھ شامل ہے اب اس کو اچھے طریقے سے دو تین سیکنڈ تک چمچ چلانے کے بعد یہاں میں نے ٹماتر شامل کر دیئے اور نمک بھی میں نے مسالے کے ساتھ پہلے شامل کر دیا تھا تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ٹماتر سوفٹ ہو جائیں اب یہاں پر ٹماتر کی اچھے سے ہو رہی ہے بنائی یہ جو ٹماتر سوفٹ نہیں ہے ان کو اچھے طریقے سے چمچے کی مدد سے میں سوفٹ کر دوں گی تاکہ یہ مسالے میں بالکل مکس ہو جائیں اور کلر اچھا سا دکھائی دے یہاں دیکھیں یہ کافیات تک بنائی ہو چکی ہے تو یہاں ایک کپ میں نے مون کی دال شامل کر دیئے جو پہلے سے دھوکر اور بھوکر میں نے رکھی ہوئی تھی اب اس کو شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے تقریباً پانچ منٹ تک میں اس کی بنائی کروں گی تاکہ مسالہ اس کو اچھے طریقے سے لگ جائے اب یہ دیکھیں یہاں پر بنائی ہو رہی ہے تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر تاکہ یہ جلے نہیں تو اب میں پانی شامل کر رہی ہوں دال کے عصاب سے ایک کپ دال ہے تو اس میں میں نے یہاں پر تین کپ جو ہیں وہ پانی کے شامل کی ہیں ایک کپ چاول ہیں تو میں ساتھ میں دو کپ پانی کے شامل کروں گی یعنی کہ دال سے تین گناہ زیادہ پانی شامل کرنا ہے اور چاول سے دو گناہ زیادہ تو یہ سارا پانی شامل کرنے کے بعد اب یہاں پر میں جیسی پانی کو جوش آئے تو چاول میں شامل کر رہی ہوں اب جب چاول شامل کر دی ہیں تو اس کے بعد اچھے طریقے سے چمچ لانے کے بعد میں نے اس کو پریشر لگا دیا ہے تو پریشر میں سیٹی جب ہلتی ہے آواز دینا شروع کرتی ہے تو اس کے بعد چار منٹ تک میں نے پریشر لگایا تھا تو یہاں بلکل ریڈی ہے یہاں سے میں نے کھائی ہے اور بہت زیادہ مزیدار ہے بہت لذیذ ہے اور جڑ پٹ یہ تیار ہوگی ہے تو آپ کو بھی کبھی جلدی بنانی ہو تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائک کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ